اسلام علیکم عزیز طلبہ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ تیرہ ستمبر کو سیکنڈ یئر کا ریزلٹ آیا ہے تو سٹوڈنٹس کا ریزلٹ اتنا اچھا نہیں آیا کچھ کی سپلی ایک ہے کچھ کی دو ہیں تین ہیں کچھ کی بہت زیادہ ہیں تو وہ اپنی سپلی کلیئر کرنا جاتے ہیں یا پھر ان کے نمبر کام ہے وہ امپروومنٹ کے پیپر دینا چاہتے ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ مجھ سے جو بھی سوال پوچھیں گے ان کی یہ میں نے لسٹ بنائی ہے اور ان سوالوں کے جواب آئی کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ نے آئی کی اس ویڈیو کو مکمل وائی کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا تو بینہ ٹائم کو ویسٹ کیا آئی کی ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کا پہلا سوال جو پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ جو سیکنڈ اینویل اگزام ہے سپلیمنٹ اگزام کہلیں سپیشل اگزام کہلیں کچھ سٹوڈنٹ کہتے ہیں چالیس دن والا اگزام تو چالیس دن والا اگزام بھی یہی ہوتا ہے تو اس کا داخلہ آپ کب تک بھی سکتے ہیں اس کا داخلہ آپ پچیس ستمبر تک سنگل فیس کے ساتھ بھی سکتے ہیں اٹھائی ستمبر تک ڈبل فیس کے ساتھ اور تین اکتوبر تک آپ ترپل فیس کے ساتھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ سپلی کے پیپر آپ کے سٹارٹ کب سے ہونے ہیں تو آپ کے یہ جو سپلی کے پیپر ہیں یہ بیس اکتوبر سے سٹارٹ ہوں گے بیس اکتوبر سے سٹارٹ ہوں گے آپ کے پہلے سیکنڈ یئر کے پیپر ہوں گے اور پھر آپ کے فرسٹ یئر کے پیپر ہوں گے اور بیچ میں آپ کو کوئی چھٹیاں نہیں ملیں بارال جب وہ ڈیر شیٹ آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے اس کے پاس اگلا سوال یہ ہے کہ سر میری میتھ کی فرسٹ یئر میں سپلی ہے سیکنڈ یئر کی میتھ میں نے پاس کر لی ہے تو اب سپلیمنٹ اگزام میں میں نے میتھ فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر دونوں کے پیپر دینے یا اکیلی فرسٹ یئر کا پیپر دینے تو سمپل جواب یہ آپ نے دونوں کلاسز کے پیپر نہیں دینے آپ نے صرف فرسٹ یئر اس کلاس کی میتھ کا پیپر دینے جس میں آپ کی سپلی آئی ہے دونوں کلاسز کے پیپر آپ لوگوں نہیں دیں اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ میری فسٹ ی ایر کی میتھ و سیکنڈ ی ، ی wealthy میتھ دونوں میں ہی سپلی آ چکی ہے اب میں ٹپس کرنا چاہتا ہوں یہ سپلی لیکن میں صرف ایک کلاس کا پیپر کے پاس فاست کرنا چاہتا ہوں تو کیا یہ ممکن ہے تو یا ممکن ہے estos کا پیپر دیں از فن اگر آپ اس میں سکسٹی نمبر چلے جائیں گے 33 سیکنڈ یئر میں آ جائیں گے اوورال آپ کے 66 نمبر آ گئے ہیں تو آپ کو پاس کر دیا جائے گا آپ دونوں کی تیاری کر کے بھی آپ پاس کر سکتے ہیں دونوں طرح سے آپ اس کے پیپر دے سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ پریکٹیکل میں فیل ہے تو کیا وہ پریکٹیکل کے ساتھ تھیوری کا پیپر بھی دے گا تو ایسا نہیں ہے جو پریکٹیکل میں فیل ہے وہ صرف پریکٹیکل کے پیپر دے گا اور پریکٹیکل میں زیادہ تر سٹوڈنٹ فیل نہیں ہوتے اصل میں پریکٹیکل میں سٹوڈنٹ اپسنٹ ہو جاتے ہیں پیپر دینے ہی نہیں جاتے پریکٹیکل دینے ہی نہیں جاتے جس کی وجہ سے وہ مطلب فیل ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ صرف پریکٹیکل کے پیپر دیں گے تھیوری آپ کی پاس ہے اس کو آپ کو دوبارہ پیپر دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ایک اور سوال بھی ہے کہ یہ جو سیکنڈ اینویل اگزام ہے اس کا ریزلٹ کب آئے گا تو اس کا ریزلٹ کب آئے گا جب آپ کے سیکنڈ اینویل اگزام بیس اکتوبر سے سٹارٹ ہوں گے پھر آپ کے اگزام ہوں گے سیکنڈ ائر کے پھر فسٹ ائر کے اور اس کے بعد بورڈ کوئی ڈیٹ اناؤنس کرے گا اور پھر آپ کو پتا چلے گا آپ کا ریزلٹ کب بنا ویسے جو اگر جنرل بات کی جائے تو جب آپ کے اگزام ختم ہوں گے اس کے تقریبا ہٹائی منت یا تین منت کے بعد آپ کا ریزلٹ اناؤنس کر دیا جائے گا اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ریزلٹ کے بعد کیا ہمیں اڈمیشن ملے گا کسی یونیورسٹی کے اندر تو جی ہاں آپ کو اڈمیشن ملے گا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا آپ بی اے کر رہے ہیں بی ایسے کر رہے ہیں بی ایس آنرز کر رہے ہیں جو بھی دیگری آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اڈمیشن مل جائے گا یونیورسٹی کیونکہ کچھ یونیورسٹیت ہیں جو سپرنگ اڈمیشن اوپن کرتی ہیں سال میں دو دفعہ اڈمیشن اوپن کرتی ہیں تو جو ایسی یونیورسٹیت ہیں جو سال میں دو دفعہ اڈمیشن اوپن کر رہی ہیں وہ آپ کو لازمہ اڈمیشن دیں گی لیکن یہ کچھ یونیورسٹیت کرتی ہیں کچھ یونیورسٹیت آپ کو اڈمیشن اس صورت میں نہیں دیں گی آپ کو ایک سال انتظار کرنا پڑے گا اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ کیا پیرنگ سکیم چینج ہوگی مطلب جو سیکنڈ اینویل اکزائم ہیں اس میں پیرنگ سکیم کون سی ہوگی پیپر پیٹرن کیسا ہوگا ابھی کتابیں بھی چینج ہو چکی ہیں کچھ سیکنڈ یو کریک locked پیپرamt کی جو کیا جو نیو بوکس آئی ہیں ان کے مطابق پیپرslowگا جو جو اولڈ بوکس ہیں ان کے مطابق پیپر ہوگا تو آپ کی جو اولڈ بوکس ہیں انی میں سے پیپر ہوگا اور اسی سکیم کا مضابق ہوگا وہی پیپر پیٹرن ہوگا جو اولڈ پیپر تھا یا آپ کہہ لیں دو در تیس فرسٹ اینول جو پیپر تھا بلکل اسی پیٹرن پر آپ کا پیپر ہوگا کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوگا اس کے بعد یہ بھی سوال ہے کہ امپروومنٹ کون کر سکتا ہے اور کس چیز کو امپروو کر سکتا ہے ہر بچے امپروو کر سکتا ہے جو بھی وہ سبجیکٹ امپروو کرنا جاتا وہ کر سکتا ہے اس کے بعد یہ سوال بھی ہے کہ آپ امپروومنٹ کب تک کر سکتے ہیں آپ دو سال تک امپروومنٹ کے پیپر دے سکتے ہیں مثال کے طور پر دو در تیس کے فرسٹ اینول میں آپ نے سیکنڈ اینول کے پیپر دیئے ابھی آپ کا ریزلٹ آیا ابھی آپ کے پاس موقع ہے یہ جو دوسرا سلانہ امتحان ہو رہا ہے اس میں آپ اپیئر ہو اگر آپ اس میں اپیئر نہیں ہونا چاہتے تو آپ دو در چوبیس کے فرسٹ اینول ایکزام میں سیکنڈ اینول ایکزام میں سیکنڈ اینول ایکزام دو در چوبیس تک آپ امپروو کر سکتے ہیں مطلب آپ نے دو سال کے اندر چار دفعہ آپ کے پاس موقع ہیں امپروومنٹ کرنے کے آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھے گا جو نیو پلیسی آئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ دو سال میں چار دفعہ امپروو تو کر سکتے ہیں لیکن اس دوران آپ کسی یونیورسٹی کے اندر اڈمیشن نہیں لے سکتے اس کے بعد ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کتنی سپلی والے سٹوڈنٹ فیل ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب جو نیو پلیسی ہے اس کے مطابق کوئی بچہ بھی فیل نہیں ہے ٹھیک ہے ایک لیاز سے سب بھی پاس ہیں لیکن آپ کی جو سپلی آئی ہے اس کو آپ کو کلیر کرنا پڑے گا فیل کوئی بھی نہیں ہے اس کے بعد ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے سیکنڈ اینول ایکزام کا یہ جو ایکزام دینا ہے اس کا آپ نے داخلہ کیسے بھیجنا ہے تو یہ آپ کیا کریں گے بورڈ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں سے ایک فارم نکالیں گے فارم کو فیل اپ کریں گے اس کی فی جو بینک میں پے کریں گے اور اس کے بعد کچھ بورڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ فارم بورڈ کے آفیس میں جا کر جمع کروانا ہوتا ہے تو آپ بورڈ کے آفیس میں جا کر جمع کروانے گے اور کچھ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ فارم بینک والوں کی دے دینا ہوتا ہے اور وہی جمع کروا دیں گے تو دونوں صورتیں ہوتی ہیں کچھ بورڈ میں مطلب آپ نے جا کر خود بورڈ کے آفیس میں وہ فارم اور اس کی فی جو ہے سلیپ ساتھ لگا کر ڈاکومنٹ اٹیچ کر کے اٹیسٹڈ کروا کر اس کو بورڈ میں جمع کروا دینا ہے تو وہ آپ کا مطلب اڈمیشن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی رول نمبر سلیپ بھی آئے گا اور رول نمبر سلیپ آپ کو کیسے ملے گی اگر آپ کسی کالج میں پاڑ رہے ہیں سرکاری کالج کے اندر یا پرائیوٹ کالج کے اندر تو آپ کو کالج والوں کی طرف سے سلیپ ملے گی مطلب کالج کے اندر آ جائے گی لیکن اگر آپ پرائیوٹ رنمیشن بھیج رہے ہیں تو آپ کی رول نمبر سلیپ جو ہے وہ آپ کے گھر پر آپ کے گھر کے اڈریس پر آپ کو مل جائے گی پیپر شروع ہونے سے دو تین دن پہلے ہی اور یہ جو رول نمبر سلیپ ہے یہ آپ کو ڈاک خانہ کے ذریعے مل جائے گی پوسٹ آفیس والے آپ کو آپ کی رول نمبر سلیپ آپ کے گھر کے پتر پر پنچھا دیں گے اس کے بعد ایک سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو سیکنڈ اینور اگزام ہے ان کے اندر ٹائم بہت شورٹ ہے مطلب چالیس دن چالیس دن بھی آپ تو نہیں بجھتے تو جتنے دن رہ گئے ہیں اس میں تیاری کیسے کریں وقت کم ہے اور آپ کا سلیبس زیادہ ہے تو آپ نے شورٹ کٹ چیزوں کو کرنا ہے مطلب جو آپ کی بک کی ایکسرسائزیں خاص طور پر جو ان چیپٹر کی ایکسرسائز میں ایم سی کے دیئے گئے ہیں وہ آپ پہلے یاد کریں اس کے بعد آپ ان کے مختصر سوالات یاد کریں اور اس کے بعد لانگ کریں اگر آپ کچھ بھی نہیں کرنا جاتے تو آپ سمپل پاسٹ پیپر لیں پچھلے تین سال کے یا پانچ سال کے پاسٹ پیپر لیں اور ان سے تیاری کریں جتنی بھی آپ سے ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ اسی میں سے آپ کو پیپر آئے گا تو آپ ان سے تیاری کریں تو انشاءاللہ آپ پاس ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اپنی محنت کریں انشاءاللہ آپ کو محنت کا صلح ضرور ملے گا اس کے بعد یہ بھی آیا کہ کچھ سٹوڈنٹ یہ پوچھ رہے ہیں سر ہماری چھے ساتھ یا آٹھ یا دس کہہ رہے ہیں یہ سپلیاں آگئی ہیں تو ہم ساری سپلیاں اس سیکنڈ اینو ایگزیم کے اندر کلیئر نہیں کر سکتے پاسٹ نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں آپ میرے بھائی سارے جو سپلی آئی ہیں جتنی بھی سپلی آئی ہیں ان کا داخلہ بھیج دیں اور سارے سپجیکٹ کا پیپر دیں جو پاس ہو جائیں ہو جائیں جو رہ جائیں وہ آپ دوزر چوبیس میں پاس کر لیجئے گا دوزر چوبیس کے فسٹ اینویل میں دوزر چوبیس کے سیکنڈ اینویل میں تو آپ داخلہ سپکہ بھیجیں جتنی آس سے ابھی کلیئر ہو سکتی ہیں وہ کر لیں اور جو رہ جائیں وہ آپ بعد میں کر لیجئے گا اس کے بعد ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ سر میری حالت بہت کمزور ہے مطلب میرا پڑھنے میں دین نہیں لگتا ہے مجھ سے یہ سائنس سپجیکٹ کلیئر نہیں ہو رہے مثال کے دور پر ایک سٹوڈنٹ ہے وہ ایف ایسی میڈیکل یا ایف ایسی پرینجنری یا آئی سی اس کر رہے تو وہ جو انگلیش اردو اسلام یا مطالعہ تجمہ ترکران یہ تو پاس کر لیتا ہے لیکن بائیو کمیسٹی فزیکس میتھ کمپیٹر یہ اس سے پاس نہیں ہو رہی تو وہ کیا کرے کیا وہ اس کی جگہ کوئی جو الیکٹیو سبجیکٹ ہیں یا آپ کہہ لیں آرٹس کے مضمون ہیں ان کے پیپر دے سکتا ہے جیسے فیلیکل ایڈوکیشن ہو گیا یا آپ کہہ لیں اسلامی طرح تیاری ہو گیا ذراعت ہو گیا اس طرح کے پیپر دے سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے ایسے آپ پیپر نہیں دے سکتے پہلے آپ کو آپ کی سپلیاں کلیئر کرنا پڑیں گی ہاں اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو پریویس ریزالٹ ہے اس کو آپ کو کینسل کروانا پڑے گا اس کو آپ کینسل کروائیں آپ نئے سیرے سے اپنا ایڈمیشن بیجیں بورڈ کے اندر اور دونوں کے آپ کمپوزٹ مطلب اکٹھا امتحان فسٹ یور اور سیکنڈ یور کا دیں لیکن اس کے اندر آپ کو آپ کے سارے سبجیکٹ کے پیپر دینے پڑیں گے مطلب انگل اور شردو جو آپ نے پہلے پاس کی ہیں ان کا بھی دینا ہوگا اور جو نئے سیرے سے اندر ایڈ ہوں گے مطلب ایف وی آپ کر رہے ہیں سیمپل تو اس کے جو نیو مضمون آئیں گے اندر ان کے بھی آپ کو پیپر دینے ہوگے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم سائنس افجیکٹ کے جگہ ہیں یہ الیکٹریس افجیکٹ کے پیپر دے کے پاس کر لیں تو ایسا کچھ نہیں ہے ایسا آپ نہیں کر سکتے اس کے بعد ایک سوال یہ کہ اگر آپ ایم ڈی کیٹ کر رہے ہیں اور آپ کے ایم ڈی کیٹ کے اندر ایک سو اسی نمبر ہے اور جو آپ کا ایف ایسی میڈیکل ہے اس کے اندر آپ کے ساتھ سو نمبر ہیں اب آپ ایف ایسی میڈیکل کو ایمپروو کرنا جاتے ہیں آپ نے امپرویو کی سیکنڈ لینور ایکجیم دیا آپ کے ساتھ سے سے بڑھ کر ہزار نمبر ہو گئے اب آپ اس کے لئے سیلیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ بات ہے کہ یہ جو ریزJim سیکنڈ نمبر والا سیکنڈ لینور ایکجیم کے ریز JJonak اس سال MDCAT یا MBBS کے لئےウیلڈ نہیں ہے یہ اگلے سال ویلڈ ہوگا اگلے سال آپ ہزار نمبر کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں اس سال جو آپ نے اپلائی کیا وہ ساتھ سو نمبر کے ساتھ ہی بھی ہے لیکن یہاں پہ ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر آپ فیڈرل بورڈ کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے سیکنڈ رینور اگزیم دی ہیں تو آپ کا جو بھی ریزولٹ آئے گا وہ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں فیڈرل بورڈ والوں کے لیے صرف یہ بات ہے پنجاب کے بورڈ کے لیے یہ بات نہیں ہے پنجاب کے سٹوڈنٹ ایسا نہیں کہا سکتے لیکن فیڈرل بورڈ کے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں سیکنڈ رینور اگزیم کے ریزولٹ کے ساتھ اس کے بعد ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک سٹوڈنٹ کہتا سر میری ایک سپلی آئی ہے لیکن میں سات دو تین اور سجیکٹ بھی امپروو کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں امپروو کر سکتا ہوں تو آپ امپروو نہیں کر سکتے کیونکہ امپروومنٹ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی پہلے وہ سپلی کلیر ہو تو آپ پہلے وہ سپلی کلیر کریں اس کے بعد آپ امپروومنٹ کے پیپر آخری سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے ریزلٹ کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ امپرویمنٹ کب تک کر سکتے ہیں آپ اپنی سپلی کب تک کلیئر کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک سٹوڈنٹ کی لکھی ہوئی ہے دوزر تیس سیکنڈ اینویل تک جو ابھی پیپر ہونے ہیں تو وہ آگے دوزر چوبیس کے اندر امپرویس کے اندر نہیں کر سکتا ہے تو یہی تھے سارے سوالات جن کے میں نے جواب آت دیئے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر دیں اس چینل پر نیو آئے تو سبسکرائب کر دیں ملیں گے نشاءلہ کسی اور ویڈیو میں اس وقت تک اپنا خیال رکھیں مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ